بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین دعا زہرہ اور زہیر اس وقت کہاں ہیں ان کا ایک خصوصی انٹرویو سامنے آیا وہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا لیکن اس انٹرویو کے چہدہ چہدہ جو اندر نکات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ناظرین ساری قوم جاننا چاہتی ہے دعا زہرہ اور زہیر کی زبانی وہ تمام کہانی جو کہ یہ سارا واقعہ ہوا اور ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی موقف سامنے نہیں رکھا گیا تو قوم جاننا چاہتی ہے آخر ان کے ذہن میں کیا گزری ان کے اوپر کیا گزری وہ اس ساری سیچویشن پر کیا سوچ رہے ہیں دعا زہرہ گھر سے کیسے آئی تھی اور یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا تھا اور اس کے پیچھے محرکات ان کے مطابق کیا ہے اور دعا زہرہ اپنے والدین کے ساتھ کیوں نہیں گئی اور والدین سے اس نے کیا مطالبات عدالت کے اندر کیے تھے جو والدین اس وقت نہیں مانے تھے لیکن والدین نے باہر آ کر یہ کہا تھا کہ اگر دعا زہرہ جو ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے وہ بیان دوبارہ دینا چاہتی ہے لیکن وہ عدالت نے دوبارہ بیان نہیں دینے دیئے گئے تو ناظرین یہ سارا ایک خصوصی انٹرویو میرے کچھ دوست ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے وہ آج دعا زہرہ اور زہیر کے گھر گئے تھے اکاڑا کے قریب اور وہاں جا کر ان سے انہوں نے ملاقات کی یہ ساتھ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دعا زہرہ وکٹری کا نشان بنا رہی ہے خوشی کا اظہار کر رہی ہے ان لوگوں نے انٹرویو بھی ریکارڈ کیا ہے تو جو میں نے ان سے بات کیا میں نے ان سے پوچھا ہے کہ دعا زہرہ نے کیا کہا ہے تو انہوں نے دو چار چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ دعا زہرہ جو ہے وہ کہتی ہے میرے والد میری ایک اور جگہ شادی کرنا چاہتے تھے میرے تایا کے بیٹے زین کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا ڈی اچھے میں ایک پلوٹ تھا اس پلوٹ کا معاملہ خراب چر رہا تھا ان کے ساتھ تلقات اچھے نہیں تھے لیکن ان کو یہ امید تھی کہ اگر دعا زہرہ اس زین سے شادی کر لے گی تو ان کا یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اس کے بعد کوئی معاملہ یا پرابلم نہیں رہے گی تایا اور چچا کے بیچ میں دعا زہرہ نے اس بات سے انکار کر دیا اور اس کے بعد دعا زہرہ نے بعد میں اپنی محبت کا اظہار اپنے والدین کے ساتھ اس وقت بھی کیا اور زہیر کی فیملی کو کراچی بھی بلوایا اور کراچی بلوا کے شادی کی آپس میں بات چیت بھی کی لیکن انہوں نے شادی سے انکار کر دیا جس بھی وجو پہ اور اس کے بارے میں زہیر کی فیملی کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ کنسرنڈ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کس طرح کا گینگ ہے کس طرح کا یہ مافیا ہے تو وہ بھی دعا زہرہ نہیں بتائی انہوں نے کہا کہ اصل میں دعا زہرہ نے کہا کہ میں وہاں سے گھر سے نکلی تھی گھر سے میں ائرپورٹ پہ گئی تھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے ملا میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کرایا تھا کہ اس نے مجھے چھوٹی بچی سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ شاید یہ بچی جو ہے وہ بھٹک گئی ہے یا کوئی اس طرح اس نے کہا کہ نہیں میں لہور تو ویسے جائی رہا ہوں لیکن آپ بیٹا کس طرح جانا چاہتی ہو کس کے پاس جانا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ میں لہور جا کے آپ کو کرایا ادا کر دوں گی اور بائیس ہزار رپے کرایا تیہ ہو گیا یہ دعا زہرہ کا اور اس ڈرائیور کا کرایا کراچی ائرپورٹ پر تیہ ہوا اور بائی روڈ دعا زہرہ کراچی سے لہور پہنچ گی لہور وہ پنجاب یونیورسٹی میں سیدھا پہنچی پنجاب یونیورسٹی وہ مقام تھا جہاں پہ زہیر کی والدہ اور بھائی پڑھاتے ہیں اور وہاں اندر ہی ان کو ریائش دی گئی ہے اور انہوں نے آکے وہاں اس نے آکے کال کی زہیر کو کسی اور کا نمبر لے کے اور زہیر کو بتایا کہ وہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہے اور اس طرح اس کے ساتھ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہ لہور پہنچ چکی ہے اور لہور پہنچ کے اس نے قرائے کا بتایا کہ اس وقت قرائے جو تیہ ہوا ہے وہ بائیس ہزار پیس کے ساتھ تیہ ہوا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو مہا کر پیسے دو زہیر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک دم جھٹکا لگا لیکن میں وہاں پر پہنچا مدد کے لیے میں نے جا کر اس کی مدد کی میں نے اس کے پیسے دیے اور میں اس کو گھر لے آیا گھر لے کر جب آیا تو ہم نے آپس میں جو ہے بات چیت پہلے بھی جاری تھی شادی کی بھی بات تھی گھر والوں کو بھی معلوم تھا اس لیے میں نے اس کے بعد اس سے شادی کر لی اور اس کا والد جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد اس وجہ سے بھی کرتا تھا جب یہ شادی سے انکار کرتی تھی اور اس وجہ سے یہ گھر سے تنگ بھی آ گئی تھی اور دوازہرہ نے یہ بھی بتایا کہ عدالت کے اندر اس دن جب اس کے والدین اس کو بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جانے کے لیے رضا مند ہو جائے اور ان کے خلاف بیان دے دے تو اس وقت میں نے بیان نہیں دیا میں نے ان کو کہا کہ میں بالکل بڑی خوشی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس سے زیادہ خوش قسمتی والی کوئی اور بات ہی نہیں ہوگی کہ میرا والد میرے ساتھ ہو میری والدہ میرے ساتھ ہو اور میں ان کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کروں لیکن آپ میرے شوہر زہیر کو بھی ماننے میں نے اس سے محبت کی شادی کیا آپ اس کو مان لیں ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف کر کے آپ گھر میں ہمیں آنے جانے کا راستہ ہمارے لیے کھول دیں لیکن والدین اس بات پر جب رضا مند نہ ہوئے تو دعا زہرہ نے مکمل طور پر والدین کو انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی آپ کے حق میں بیان نہیں دے گی یہ وہ پانچ منٹ کی ملاقات ہے جو جائی صاحب نے اپنے کمرے میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر کرائی تھی کراچی کے اندر ناظرین اس کے بعد وہ لہور آگئے لہور آ کر اب انہوں نے انٹرویوز دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اپنی سائیڈ کی کہانی سنانا شروع کیا ہے جس میں وہ مختلف واقعات ہیں جن کو وہ سنا رہے ہیں اور وہ اب دیکھیں ناظرین اس میں دو طرح کی رائے ہیں ایک تو وہ رائے ہیں جو کہ زہیر کی ایک پڑی لکھی فیملی کو گینگ بنا کر پیش کر رہے تھے جبکہ زہیر کا اور اس کا محبت کا ایک رشتہ تھا ان دونوں کا تعلق تھا اسی طرح ہی تعلق تھا جس طرح معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں اور جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر محبت کی شادیاں ہوتی ہیں اس کو کوئی اور رنگ جو روک دے رہے ہیں وہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ گھٹیا پن وہ ہے جو کہ ایک بچی کی اور ایک بچے کی زندگی کا سوال ہے ان پر ڈپریشن ڈالنا خدا کے لیے بند کر دیں یہ وہ بچی اگر اپنے گھر میں خوش ہے اور اپنا یہاں پر پندرہ سال کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے چودہ سال کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے بارہ سال کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے میں سترہ سال کی ہوں میں سترہ سال کی عمر میں قانون کے مطابق اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں مجھے حق دیتا ہے یہ قانون تو میری زندگی کو عذاب بنانے کی بجائے میری زندگی کو مان لیا جائے کہ میں خوش ہوں میں کس طرح بتاؤں ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈراما کر رہی ہوں میں خوش نہیں ہوں میں کسی گینگ میں پس گئی ہوئی ہوں میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کہ میں زہیر کے ساتھ خوش ہوں اور میری محبت کی شادی ہے وہ چیخ چیخ کے بتانا چاہ رہی ہے وہ اپنے والدین کو بھی اس میں یہی کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ مان لیا جائے آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے والدین جو ہے وہ اس پر اببزد ہے کہ وہ طلاق لے لے وہ اس رشتے سے قطع تعلقی کر لے اور ان زہیر کی فیملی کے ساتھ قانونی کاروائی کی جائے وہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ اس صورت میں کبھی بھی میں ان سے بات بھی اگر میری نہ ہوئی تو میں اس پر بھی گزارا کر لوں گی تو یہ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جو ایک فیملی کو ایک خاندان کو دہشتگرد کے طور پر دکھا رہے تھے ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اس بچی کے ساتھ جس بچے کے ساتھ اس کا رشتہ تھا اپنے چند ویوز کے لیے وہ یہ رشتہ جو ہے وہ اس کو رشتے کو وہ بھی ماننے سے انکاری ہو گئے آپ یہاں سے دیکھیں اور ایک خاص کمیونٹی بھی اس کے خلاف ہوگی جو کہ سمجھنے کے لیے ایک عام سنسیبل بندہ سمجھے گا اس کو کیونکہ یہ کسی سے اس کا نہ کسی کمیونٹی سے تعلق ہے اس کا قانون سے تعلق ہے اس کا دو لوگوں کے درمیان تعلق سے تعلق ہے کہ وہ کیسے اس سارے رشتے کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں یہ انٹرویو کوئی دیر بعد آ جائے گا آپ کی سکرین پر بھی اس ڈسکرپشن پر بھی میں جب جیسے ہی اپنوڈ ہوگا دعا زہرہ کے ساتھ انٹرویو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے اور مختلف چینلز بھی وہ انٹرویو لگائیں گے تو اس کے بعد بھی اگر بچی آپ سے معافی مانگے تو خدا کا واسطہ ہے اس کو معاف کر دیجئے گا اور وہ اگر کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر خوش ہوں اور وہاں جا کر اسے ملنے والے خود بھی بتا رہے ہیں کہ وہ خوش ہے تو پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں خدا کے لیے اس کے والدین کو منا لیں ان پر کوئی تھوڑا سا رحم کھالے اور اس کے بعد ان کی زندگی کو مزید عذاب بنانا چھوڑ دیں فلال مجھے دیں اجازت اللہ نے کے بعد